بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فیس مشتاق شیوٹو بکیرمیز چینل ریسپیکٹڈ ویورز آپ لوگوں سے جیسا کہ گزارش کی تھی کہ عید کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ کے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں آنا شروع ہو جائیں گے اسی ویک میں جیسے آپ سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ اس ویک میں ریزلٹ آپ کے اناؤنس ہوں گے آپ تھوڑا سا صبر رکھیں اور اپنے انٹرویو کی تیاری کریں تو آج پی پی ایسی نے لیکچرارشپ میں ایسا سمجھنے کے ریزلٹ کی لائن لگا دی ہے اور فائنل ریزلٹ بھی جاری کر دی ہے سوشل ورک کا میل کینی ڈیٹس کا ریزلٹ بہت جلدی اناؤنس ہو گیا ہے اور تین شیٹوں کے اوپر الحمدللہ بکھر سے دو کینی ڈیٹس ہوئے ہیں ان کی سیلیکشن ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹن پارٹ کے ریزلٹس ہیں وہ بھی پی پی ایسی نے جاری کی ہیں تقریباً آٹھ سبجیکٹس کے جو ریٹن پارٹ ہیں ریٹن پارٹ کا ریزلٹ ہے وہ پنجاب اگرسوس کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے اس کے اندر جیوگرفی شامل ہے جیوگرفی میل شامل ہے جیوگرفی فی میل شامل ہے پنجابی ہے عربی ہے فیزیکل ایڈیوکیشن ہے بوٹنی ہے میل کا اور اس کے علاوہ باقی بھی ریزلٹ جو ہیں ایک دو اور بھی شامل ہیں فیزیکل ایڈیوکیشن کا ریزلٹ میل کا بھی تقریباً ویسا ہی آیا ہے جیسا کہ فی میل کا آیا تھا اکامن سیٹیں تھیں میل میں اور یہ بہت بڑی تعداد کے اندر سیٹیں تھیں اگر کمپیر کیا جائے باقی سیٹوں کے نسبت باقی سبجیکٹس میں میل کے لیے اتنی سیٹیں نہیں تھی جتنی کی اس میں ہیں سیٹیں لیکن ایک دو اور پھر جو ریزلٹ ہے وہ اتنا اچھا نہیں آیا اور جو باقی ریزلٹ ہیں وہ تقریباً ٹھیک ہیں نورمل ہیں جتنے لوگ ریکوائر تھے ان تمام لوگ کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں ان کے اندر وہ کوالیفائی کر چکے ہیں انٹرویو کی آپ لوگوں نے بڑی اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے اب نیچے آپ لوگوں نے کمنٹ میں پوچھنا ہے کہ انگلیش کا ریزلٹ کب آنا ہے میتھمائٹکس کا ریزلٹ کب آنا ہے ایڈوکیشن ہے بائیالوجی ہے کمپیٹر سائنس ہے باقی سارے مزامین ہیں تو انشاءاللہ ایک کل کا دین ہے آپ کے پاس انشاءاللہ ورکنگ ڈے ہے کل بھی انشاءاللہ کافی ریزلٹس اناؤنس ہونے ہیں اور پھر جو بکے ریزلٹس ہیں انشاءاللہ وہ نیکس ویک کے اندر بھی کافی ریزلٹس اناؤنس ہوں گے تو آپ لوگ بلکل بھی اس حوالے سے پریشان نہ ہو پی پی ایسی میں یہ کام بڑی تیزی سے جاری ہے آج پنجاب پلسٹس کمیشن نے ایک اور بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اسپائرلٹس کے لیے ہمارے لیے آپ کے لیے کہ ہمیں جو فیز پی کرنے میں بہت بڑی دکت کا سامنا کرنا پڑتا تھا پی پی ایسی نے آج وہ مسئلہ حل کر دیا ہے اور اب بقیدہ آپ لوگ جو اپنی فیز ہے وہ ایزی پیسہ جیز کیش سے خود اپنی فیز گھر بیٹھے بھی پی کر سکیں گے آپ کو کسی نیشنل بینک کی برانچ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ جگہ پی ایسے ہوتا تھا کہ نیشنل بینک جو ہے وہ لوگوں کے گھروں سے گاؤں سے قسموں سے دھیاتوں سے کافی دور ہوتا تھا چالیس چالیس کلومیٹر پچاس کلومیٹر لوگ ٹریول کر کے جاتے تھے نیشنل بینک کی برانچ میں اور وہاں جا کے فیز پی کرتے تھے لیکن اب یہ پی پی ایسی نے آپ کا اور ہمارا جو پرابلم ہے وہ سالو کر دیا ہے اب آپ گھر بیٹھے انشاءاللہ فیز جمع کرا سکیں گے اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گا جس میں آپ لوگوں کو پورا طریقہ سکھایا جائے گا کہ آپ نے کس طریقے سے فیز پی کرنی ہے اور انشاءاللہ یہ جو پروسس ہے یہ پی پی ایسی یکم آگست سے سٹارٹ کرنے جا رہا ہے جس میں آپ لوگوں سے فیز پی کرنے کے لیے پی پی ایسی یا نیا سسٹم لاغو کر دے گا لیکچرارشپ کے جو لوگ اپنے ریزرلٹ میں کامیاب ہو چکے ہیں اب آپ کا انتحان پہلے سے اور بڑھ چکا ہے آپ لوگوں کو پہلے سے زیادہ ایفرٹ کرنی ہے آپ لوگوں کو پہلے سے زیادہ محنت کرنی ہے آپ لوگوں کو پہلے سے زیادہ انپوٹ ڈالنا ہے بیٹھ جائیں اپنے کتابوں کے اوپر ڈسکس کریں جو ایکسپیرینس لوگ ہیں جن لوگوں نے آپ کے سبجیکٹ میں آرڈی کالیفائی کیا ہوا ہے ان سے ملیں اپنے نزدیک کی کالج میں چلے جائیں میل ہیں تو میل کے کالج میں چلے جائیں فی میل ہیں تو فی میل کالجز میں چلی جائیں اور وہاں جا کے لیکچر سے اسسٹن پروفیسر سے ڈسکس کریں کون کون سی چیزیں آپ نے تیار کر کے جانے ہیں جنرلی آپ لوگوں نے انٹرویو کو کیسے پرپیر کرنا ہے اس کے لیے چینل کے اوپر ایک ویڈیو موجود ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اس کو دیکھیں اس کے اندر انشاءاللہ آپ کا پورا کا پورا جو جنرل پورشن ہے وہ کور ہو جاتا ہے سارا کہ آپ نے انٹرویو میں جانا کیسے ہے کون سے سوالات ہو سکتے ہیں سیچویشنل کوئسنز کو آنسر کیسے کرنا یہ تمام چیزیں باقی جو سبجیکٹ ہے آپ کا اپنا وہ آپ نے خود بہتر کرنا ہے اور میری بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کا انشاءاللہ سبجیکٹ بہتر ہوگا پلس آپ کے اندر تھوڑا سا کانفیڈنس ہوگا آپ نے انپورٹ ڈالی ہوگی اللہ تعالی سے مانگ کے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی یہ بہت جلدی سے پروسس ایک دفعہ پھر نپٹایا جائے گا انشاءاللہ تمام ریزلٹس جو ہیں یہ جلدی آ جائیں گے اور پھر ان کے بعد جو فائنل ریزلٹس ہیں وہ بھی انشاءاللہ سال 2022 میں ہی کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے ساتھ جو ہمارا لیڈ سیشن ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کی جو ریجسٹریشن وہ آج سے بقاعدہ کلوز ہو گئی ہے آپ تمام لوگوں نے اعتماد کیا اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر اعتماد کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ لوگ کوئی بہترین تیاری کروائی جائے اور بہترین طریقے سے گائیڈنس کروائی جائے آپ لوگوں سے اتنے ٹیسٹ لیے جائیں آپ لوگوں کو اتنے اچھی تیاری کروائی جائے کہ جب آپ ٹیسٹ سینٹر میں بیٹھیں تو آپ کے لیے وہ کوئی نئی چیز نہ ہو کوئی ہوا نہ ہو کہ یہ کیا ہو گیا کس قسم کا ٹیسٹ آگیا آپ لوگ جتنے ٹیسٹ دیں گے اتنے ہی بہتری ہوگی اور ہمارا سسٹم جو ہے وہ ٹیسٹ کے اوپر بیسٹ ہے جیسا کہ آپ لوگوں سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اور ہم نے ٹیسٹ کا جو پروسس ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے انشاءاللہ اب لیکن ریجسٹریشن کلوز ہے تو میری معذرت ہے تمام ان لوگوں سے جو اب ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں کیونکہ ریجسٹریشن کے لیے بہت ٹائم دیا گیا تھا دو جولائی تین جولائی سے ٹائم دیا گیا اور آج اکیس جولائی آگئی ہے تو کائنڈلی آپ لوگ اب جو لوگ ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں وہ نیکس سیشن کا انتظار کریں انشاءاللہ نیکس سیشن میں تمام لوگوں کو ایڈ کر لیا جائے گا اب اس اس سیشن کے ادھر مزید ریجسٹریشن کرنا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ وہ پھر چیزوں کو منس کرنا ہماری ٹیم کے لیے پرابلم ہوتا ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں مزید اپڈیٹس کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ